موسیقی 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 کامیابی ہے کیسے ملی یہ جاننے کے لیے لیکن اب اپنے برینڈ کو یہ لانچ کر چکی ہیں اور برینڈ کا نام میں بھی نہیں بتاؤں گا یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے برینڈ بنایا ہے جس کے تھوہ اب وہ سامنے آئیں گی اور کیا وجوہات رہیں برینڈ بنانے کی لوگ ان کی نہیں سنتے تھے اسنا کام کر لیا اس کے بعد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسنا کام کر لیا گھر میں بیٹھنا چاہیے تو روحی کو خوش آم دیت کریں گے اسلام علیکم روحی روحی سب سے پہلے جبڑے میں درد ہو گیا ختم نہیں ہو رہی تھے اور لٹریلی میں نے پیپر میں اتنا اچھا یاد نہیں کیا تھا مجھے تو چیزوں کے نام یاد نہیں ہو رہے تھے تو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی کامیابیاں کیسے ملدہ پہلے ہی آپ نے مجھے خوش کر دیا یہ کہہ کہ میری چھوٹی سی عمر ہے نہیں باقی میں اتنی عمر نہیں ہے آپ کا فیز دیکھیں اگر میں بتانے کو تو آپ کو یہ بول سکتا ہوں کہ جب پاکستان کا خیال آیا تھا اس وقت آپ 300 سال کی تھی تو یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے بولنے میں تو مجھے یہ بتائیں کہ کونسی چککی کا آتا کھاتی ہے وہی والا جو آپ لوگ سب کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں تو بلکل جیسی کے ساتھ ساتھ میں بلکل نہیں بھول سکتا سرفراس بھائی کو اور جو کہ کنٹری ہیڈ ہے سلمان فوڈز کے اور ساتھ 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 ہم دوسری پہلو بھی بات کریں گے لیکن میں سلمان فوڈز کی اس لیے نام لوں گا کہ سلمان بھائی سرفراس بھائی ساری سرفراس بھائی جب بھی آتے ہیں تو اپنے ساتھ ہمیشہ گفت لے کر آتے اور میرے لیے تو گفت لاتے ہیں میں لوگوں کے لئے ان سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ان کے لئے گفت سے گئے سر فراز بھائی کو ہم بولیں کہ سلمان فوٹس کی جو پردکٹ کو لے کر آتے اس کے لئے بہت بہت شکریہ سر فراز بھائی السلام علیکم علیکم السلام کیسے نزاج ہیں آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم سر فراز بھائی بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ چوہے وہ آگئے لیکن مجھے سب سے پہلے آج یہ انٹرڈکشن میں یہ نہیں بتانا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں ایوارڈ جو ملا ذرا اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو کیا ایوارڈ تھا تھوڑا سا وہ بتا تھا مجھے ایوارڈ یہ تھا سکسٹین کنزیومر چوائز ایوارڈ تھا ماشاءاللہ اور آپ اگر باقی پہنکو کب اقبال صاحب ہیں بالکل کنزیومر ایسو سیشن آف پاکستان کے بالکل چیئرمین ہیں اور کنزیومر چوائز ایوارڈ جو ہے اس کے لئے نومینیشن ہونا ایک بڑی بات ہے بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کے لئے نومینیشن ہوئے اور سکسٹین کنزیومر چوائز ایوارڈ جو ہے وہ ہمیں ملا ماشاءاللہ اور کنزیومر کی پسند ہوتی ہے چیز تو آپ کو اس ایوارڈ کو لیتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یار اتنے سارے میرے کنزیومر جو ہیں وہ ہمیں چاہتے ہیں اور ہماری پروڈکشن محبت کرتے ہیں تو علم اللہ اسلام آباد سے ایمہ صاحب تشریف لائے تھے بلکل کراچی بلکل میرے پروڈکم میں بھی آیا تھا بلکل اور اس سے ایک دن پہلے غالباً وہ آپ کے پروڈکم میں پہلے شریک ہوئے بلکل اور اس کے بعد انہوں نے جا کے جا ہے وہ کنزیومر چوائز ایوارڈ ڈی ہے بلکل تو علم اللہ بہت خوشی ہے جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اس نے نوازا میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا چاہے وہ روحی ہو یا سرفراز بھائی ہو اگر میں اونس نوٹ پر بات کروں تو وہ پروگرام میں آنے کے اچھے خاصے چارج کر سکتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو اتنا چارج کریں گے لیکن جب بھی میں نے ان کو بلایا اور اونسلی اونسلی میں نے ان کو کبھی کچھ پہنی کیا لیکن پھر بھی سرفراز بھائی براہ نہیں ملکتا کہ میں بلا رہا ہوں نہیں زشان آپ کی محبت ہے آپ عصت دیتے ہیں دیکھیں میں ایک سر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت ہے اگر اس کے پاس وہی چیز ریٹن کرنے کے لیے ہے تو مجھے ریٹن کریں بالکل یہی چیز ہے لیکن آپ کی دیکھیں میں پھر یہی والی بات بولوں گا کہ آپ بھی اس پوسٹ پر نہیں کہ آپ کا اتنے بڑے بڑے بچے ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ ہر ایک کو بچہ بیٹا اچھا میرا بچہ اچھا یہ ہو گیا تو وہ ایک اخلاق ہے آپ کا واقعار جسے میں آپ نے مجھے بات ہوئی تو میں لٹرلی روہی اگر اپ کو بتاؤں میں بہت بہت داون فیل کے رہا تھا کچھ ایسی کام ہو جاتا ہے کیا کچھ ایسی ویڈے افزیش بیٹا دیا ہوں سرفراز بے کی کولی بچے ایسا کرنا ہے بچے یہ دیکھنا ہے وہ بچے بچے کہتے ہیں بکپ پیل جوا تو ایک کنگ جو اگر 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 رکھو بیٹا ہے کے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کا مزاج چینج ہو جاتا ہے صحیح مگر میں نے اپنے بڑوں سے یہ سکھا کہ آپ بات اس طریقے سے کریں کسی سے بھی کہ سامنے والا کمفرٹیبل ہو ماشاءاللہ روحی میری چھوٹی بین ہوگی طرح یہ اور یقین کریں میری اس سے بات ہوتی ہے کیسی ہو بچے کیا ہورا بٹا کیا گم کر رہا ایسی ہی کنزیومر یاسوسیشن او پاکستان میں لاریب ہیں سائریش ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جب میری بات ہوتی ہے فون پہ جب کبھی بھی میں سے بات کرتا ہوں تو یہی ٹون ہوتی ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں یہ ایک رسپیکٹ والا سلسلہ ہے کہ آپ کسی کو عزت دے کے بات کریں تو وہ بھی آگے سے سرفراز بھائی یہ کام کر دیں آپ سے بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں سرفراز بھائی آپ یہ فلانا کام آپ نے کرنا یہ ہونا چاہیے تو ہم بھی اسی طرح عزت دیتے ہیں یاری ہمارے اتنا قیال کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ کا شکر ہیں لوگ عزت دیں تو اس کو عزت کے ساتھ ہی اکبر بھائی کے لیے میں اکبر بابا کے لیے مجھے وہ آپ کا پارسل دعا دیں دیسل وہ آپ میرے آفیس سے بڑا قریب ہیں انشاءاللہ تعالی دیسل آج اتفاق سے آپ میں دیکھا ہوگا ہمارے یہاں وہ لڑکا ہمارا ہی کاتا ہے حسان بڑا اکھر ماشاءاللہ جائے مارا وہ تو وہ اتفاق سے آج کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ آیا ہے نہیں انہاللہ کچھ چیزیں ہمارے رہ گئیں اس کی وجہ سے کیونکہ وہ ہمارے سارے جسے یہ کہلیں کہ مرچنڈائزنگ اور یہ ساری چیزیں وہ ہی دیکھ رہ رہت ہے وہ ہی دیکھ رہ 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 رہت ہے سحی 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 تو ان کو بھی ان شاءاللہ آپ کو انٹریوز کرویں گی وہ بچہ بڑا پیارا بچہ ہے اور وہ بھی آ کر بڑے کمپیٹیبلی کام کرے وہ کام کرے لیکن ہم روحی کی طرف سلتے ہیں روحی ہے واقعی میں مجھے بھی پیٹ میں درد ہو رہی ہے کہ اتنا سارا کیسے تو تھوڑا سا بتا دے لیسے تو لڑکے کہتے ہیں کہ اتنے کابل نہیں ہوتے اور لڑکیاں بہت کابل ہوتے ہیں لیکن اتنے کابل ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں کہ مجھے پروفیشنل لائف میں پرسنل لائف میں بہت اچھے لوگ ملے جنہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا مطلب ایک تو ساتھی بیٹھے میں ہیں سر فراہ صاحب ان سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی ہماری ملاقات ہوئی تھی ہماری ملاقات ہوئی اور اس کے بعد سے وہ واقعی لگتا ہے کہ سر پر ایک بھائی موجود ہے بلکل ایسا ہی ہے مطلب آپ کی اپنی محنت میرا خیال ہے کون محنت نہیں کرتا ہر بندہ میند کرتا ہے لیکن ہماری خوشکسمتی ہوتی ہے کہ ہمارے اردگد لوگ بہت اچھے ہیں میں ملے میں اپنی فیملی کی بات کروں گی تو بہت سپورٹیف فیملی مطلب اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آئے لائف میں بہت کچھ ہوا لیکن جو ہے وہ فیملی نے بڑا سالد ہوگے کیا اچھا نہ صرف میری بلکل ایمیجیٹ فیملی میرے پیرنٹس میرے بھائی نہیں بلکہ میرے چچا چچیاں مامو مطلب ایوری ون میں کہوں گے کہ بہت خوشکسمتی فیل ہوتی ہے اپنے کزنز کے ساتھ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید یہ سب کچھ میں کری نہیں سکتی تھی سیم اسی طریقے سے میں بات کروں کہ ہم نے اپنے پروفیشنل لائف میں بہت برے لوگ بھی دیکھے لیکن بہت اچھے لوگ بھی دیکھے بہت سائے لوگ کہتے ہیں پروفیشنل زندگی بہت خطرناک ہے تو میں کہوں گے نہیں سپورٹ کرنے والے بہت ہیں آپ نے بتایا کہ میں نے ڈریم ورلڈ میں کام کیا میں نے Q&N فلیور میں کام کیا Q&N فلیور بیسکلی ڈریم ورلڈ کا ہی برینڈ ہے فوڈ برینڈ ہے اور میری پروفیشنل لائف میں یہ دو جو کمپنیاں ہیں ڈریم ورلڈ اور Q&N فلیورز میں کہوں گے کہ انہوں نے مجھے بہت بنایا ہے ڈریم ورلڈ میں تاریخ حلال صاحب انہوں نے مجھے مطلب وہ چیزیں بتائیں جو مجھے خود نہیں بتا تھی میرے اندر کی قولیٹیز ہیں اچھا ماشاءاللہ تو یہ تاریخ حلال صاحب میں کہوں گے کہ میرے پروفیشنل لائف میں جو انا اگر میں نے خود مجھے پتا چلا کہ اچھا میرے اندر یہ پوٹینشل ہے تو شاید وہ شخص تھے جنہوں نے مجھے ریلائز کرایا انہوں نے آپ کے اندر سے جان چا کہ یہ بچی یہ کر سکتی ہے مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کام کہا تو میں نے کہا سر یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے تو وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں تو کرو گی تو ایکسپریئنس لوگی نہ ایسی بات ایسی بات اور مجھے پتہ تم کر سکتی ہو ماشاءاللہ تو وہ جو ان کے ورڈز تھے یا جو ان کا کانفرنس تھا یا انہوں نے جو میرے اندر کی قولیٹیز نکالی ہیں میں کہتی ہوں کہ میرے کیریئر کا جو سٹارٹ تھا سیکسس جو اتنی لمبیہ چلا تو ان کا بڑا کردار ہے اس کے اندر اچھا اسی طریقے سے ابھی میری لاس جوب جو ہے وہ کیونن فیورز میں رہی ہیں وہ عرفان حلال صاحب کے اندر تھیں تو ان کا بہت بڑا کردار ہے وہ انہوں نے اتنا ٹرسٹ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے کہتے ہیں کام کرنا صحیح اتنا پلیٹ فارم جوب پر رہتے ہوئے نہیں ملتا لوگوں کو صحیح میں نے ایف ایم بھی کیا میں نے کچھ چھوٹے موٹے ٹی وی شوز بھی کیے تھے جو بہت کم ٹائم کے لئے کیے تھے بٹ وہ شاکیا کیے تھے صحیح بٹ ایف ایم میں بہت تک لنبا جرنی رہی وہاں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی سب سے اچھی تو نومان ریا سے ہوگی بہت سائے نکس میں سے رہے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی بندی کی سکسس صرف اس کی اکیلے کی نہیں ہوتی ایسا ہی ہے آپ کے اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک الگ thoughts دے جاتے ہیں ایک الگ motivation دے جاتے ہیں ایک الگ message دے جاتے ہیں ہماری اچھی ملکات فرسٹ ملکات آپ سے جب ہوئی تو نہیں لگ رہا تھا کہ ہماری پہلی ملکات ہے کیوں؟ آپ بہت کمفرٹیبلی بات کر رہیتی لیکن یہاں پر ایک چیز میں question mark آپ نے چھوڑ دیا یہاں پر کہ ہونسٹی بتا رہا ہوں روحیب without makeup ہے تو without makeup لڑکی آ ساتی ہے یہاں لڑکی آ ساتی ہے یہاں لڑکی آ ساتی ہے لیکن ہونسٹی آپ نے make up بلکل بھی نہیں کیا میں نے پھر پفنگ کی بھی انیت سال ہوگیا ماشاءاللہ بلکہ انیت سال سے زیادہ ہی ہوگئے اور جتنے بھی لوگ ہیں انیت سال کے کیریئر میں اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں نہ انہوں نے مجھے make up میں دیکھا اور 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 نہ ہی کبھی انہوں نے کوئی بال دے گئے نہیں لیکن لڑکیاں وہ پہنتی ہیں چوڑیاں ہوتی ہیں میں اس کو جب سے جانتا ہوں میں نے اس کو اسی ہولیا میں دیکھا ہے صحیح بعض دفعہ میں سوچتا تھا یہ کھلنے ملنے جاری ہے یا پتہ نہیں کیا اور دوسری بات یہ کہ عرفان حلال صاحب کی بات کی روحی نے مجھے عرفان حلال صاحب سے ملوایا بہت ہی بہت ہی بہت پیاری شخصیت ہیں بہت پیاری شخصیت ہیں لیکن ایک بات میں بولوں گا روحی اکبر کی بات ہو یا یہاں پر سر فراز بھئی آپ کی بات ہو آپ لوگ امپلوئیز بہت اچھے ہیں جیسے کہ آپ کی اگر میں پہلے شو کی بات ریپیٹ کروں تو آپ نے کیا کہتا کہ سلمان فورز اگر میں نے سوڑا تو میں کہیں جاب نہیں کروں گا یہی کہتے ہیں تو روحی کی بات ہے کہ انہوں نے ایڈمائر کیا کہ نہیں انہوں نے بھی مدد کی تھی ہماری یہاں پر یہ روحی پرابلم ہے کہ میں بہت کچھ ہوں میں نے سب کچھ کیا لڑکے پھر مان لیتے لڑکیاں نہیں مانتی ہیں بائز نہیں بھی نہیں لڑکے پھر مانتے ہیں اس نے ہی دیا لڑکی ہو کر دیتے ہیں ناوڑکی ہو کرنے کے لیتے ہیں سوچ سوچ میں برینڈ کیا درہنگ رہا ہے تو میرا مانا ہے جیسا ہی تانے پھر صلاحیٰج تو نیک ہم نے برینڈ کانچیستہ نہیں ہے میں نے بی rok سر بہت بار certain وطاقت ہی ہے جہاں سے جو اچھا لگے اور جو آپ کی جی بھی جازت دے اور جو سامنے والے کے لئے تکلیف دینا ہو وہاں جاننا چاہئے کیونکہ اتنی اتنی ہی بے ہی درہنگ اور تکلیف دیو ساتھ اپنے اوپر جب آپ کرتے ہیں تو سامنے والا سوچتا ہے کہ شاید یہ ہے سٹینڈرٹ آف لائف شاید یہ ہے ان کی کامیابی کا راز صحیح تو ایسا نہیں ہے میں نے جتنے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے میں ابھی جن کی دو لوگوں کی میں خاص طور پر بات کر رہی ہوں تاریخ علال صاحب اور رفان علاف صاحب میں نے ان سے سادہ بندہ نہیں دیکھا زندگی میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور ان سے انٹیلیجنٹ بھی نہیں دیکھا بزنیس کے لیے لوگوں کے ساتھ اٹیجمنٹ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو انسان کو انسان سمجھنا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے تو آج میں جو بھی ہونا میں اپنے اردت کے لوگوں کی وجہ سے ہوں ماشاءاللہ اور روحی میں ایک چیز اور بتاؤں گا آپ ہوں یہ سرفراز بھائی ہوں کیونکہ میں ایک بات اونیر بتانا چاہتا ہوں کچھ مائنڈ میں چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے بھی لیکن اس کے اوپر مجھے انکارجز کیا سرفراز بھائی نے کبھی نہیں کیا کہ اچھا میں اگر تمہیں اس طرح سے ہیلپ کروں گا تو میں سامنے خود داؤں گا ان کو میں پکڑ کے لائے رہا ہوتا ہے سرفراز بھائی ہوتا ہے آنے 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 یہی کرنا ہے تو آپ کا بھی یہی رول تھا کہ آپ سے کچھ دسکشنز ہی تھی جو کہ ہم آنیا نہیں کریں گے لیکن اس میں آپ نے ایک دم سے جامپ نہیں ماری کہ میں کہا ہوں اچھا میں کیوں نہیں نظر آرہی اچھا میں کیوں تو آپ کا کاریر بنتا ہی تب ہے جب آپ کو ساتھ باندہ ہے آپ سے سامنے والا باندہ آپ سے اوپر والا باندہ ہے وہ چاہے کہ آپ بھی ترقی کرو تو شاید آپ کے دارے میں نے اپنی پوری کاریر میں ایک چیز سُکھی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے کیا ملے گا زباردست سب سے پہلے دو کیونکہ سامنے والا بھی تو آپ کو سوڈ دے گا جب آپ کچھ دے گا ماشا اللہ ماشاء اللہ آپ پہلے دو اس کے بعد آپ چھوڑ دو کہ آپ کو خود میں لے گا سب کچھ ٹھیک اچھے ٹھیک یہی تھوٹس کہتے ہیں کہ شاید آپ کی چہری کی جو الاسٹک ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ اچھا سوچتے ہیں اچھے جی سر فراز بھائی کومن کوئسن نہیں کروں گا تھوڑی سیاج بلکل ترینڈ سے ہٹ کے بات کروں گا آپ سے تو آل سی پہلے بتا رہا ہوں آپ کو اگر کھانا آفر کیا جائے ٹھیک ہے ایک فائف کیا بیسٹار والا ہوتل ہے ٹھیک ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ چائے والا دھابا جو ہوتا ہے چائے پراتھا والا تو آپ وہاں پر جانا پسند کریں یا نہیں کیونکہ میں کنٹری ہیڈ ہوں تو میں تو فائف سٹار والے میں جاؤں گا یار میں اگر آپ کو بتاؤں حقیقت ایک زمانے میں میرے گھر پہ آپ کو یاد ہو تو فقیر جو ہے نا ایک تھیلہ سا ٹانکیں گھومتے تھے صحیح صحیح نا میری مدر جو ہے وہ اس کو تازی روٹی پکا کے دیتی تھی ماشاءاللہ وہ مجھ سے سبزی نہیں کھائی جاتی تھی صحیح صحیح تو میں اس کے تھیلے میں سے نکال کے کھا لیتا تھا یہ میری مدر کو بھی بعد میں پتا چلا تو میں اتنا کمفورٹیبل ہوں مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں کہ میں کسی فائف سٹار ہٹل میں کھانا کھاؤں گا یا میں فلانی جگہ نہیں کھا سکتا ہاں یہ ضروری ہے کہ صاف سترہ ہونا چاہیے اچھا پکا ہونا چاہیے تو آدمی کو دل کرتا ہے آج کل ہمارے ہیں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ بہار کھانے بہت اچھے ہیں سب کچھ ہیں مگر شاید خیال نہیں کیا تھا صفائی کا ملکل ایسا ہے وہ ایک میٹر ہے میں اپنے بچوں کو بھی منع کرتا ہوں کہ نہیں بہار سے نہیں دوسرا یہ کہ آج جو وقت آگیا ہے اس میں تو آپ ایک فون کال پر چیزیں گھر پہ آ جاتی ہیں آپ کے مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں ایک بہت ہی میڈیا کی مشہور و معروف شخصیت ہیں ناہی دنساری ہے آپ بالکل ناہی دنساری ہے آپ تو آپ سے اکثر میری بات ہوتی ہے تو جب بھی کبھی ان سے میں کوئی بات کرتا ہوں تو یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ دیکھیں جس وقت ماہیں چیزیں بنا کر دیا کرتی تھی تو وہ ان کی محبت اس میں شامل ہوتی تھی بہت زیادہ فلیور سے زیادہ محبت ہوتی تھی آج وہ ماہوں کی ممتہ تو ختم ہو گئی ہے بچہ روتا ہے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک پروگرام ارز کیا تھا کہ بچہ روتا ہے تو ماہیں موبائل ہاتھ میں تھما دیتی ہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آرڈر کر دیتی ہیں کوئی چیز گھر پہ آ جاتی ہے مگر خود سے بنا کر کوئی چیز نہیں دیتی ہیں اور یہ سلسلہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے نا ایسا ہی ہے وہ ہم کہتے ہی ہیں ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کامیاب مرد کے پیچھے مردی کا ہاتھ ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ لے کر آنا ہے اور ساتھ ساتھ پریک کا وقت ہوئے بالکل جی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بچے اگر آج آپ ویکنس دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر کیلشیم کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے پروٹین کی کمی ہے تو وہ صرف اور سے وجہ یہ ہے کہ ہم بازاری کھانا کھلاتے ہیں ہم فائیو سٹار ہوتل میں جاتے ہیں لیکن اگر کبھی ہم ان کا کچھن دیکھ لیں اس پر شاید ہم وہاں پر جا کے کھانا بھی نہ کھائیں برک کے بعد مزید آپ کو جوائن کریں گا مزید ان سے باتیں پوچھیں گے دیکھتے ہیں یہ پروگرام میری کامیابی اوریجنال ویکم بیک اور واپس آنے کے بعد میں یہ بات کہوں گا کہ ہم جو برک میں بات کرتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے تھی کیونکہ میں آپ سے کچھ چھپاتا نہیں ہو اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی چیز بتایا تو اس کو عمل کرنا چاہیے اور روحی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے اندر اتنی پوٹینچل ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ بتا رہا ہے تو اس کو سیکھ کر اپنی لائف میں ایڈ آن کریں وہ آپ کو ہی پہتری کی طرح لے کر جائے آپ کی طرف دیکھیں جب ہم مارکٹ میں نہیں کرتے ہیں بہت سائے لوگوں سے ملتے ہیں لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو آپ کو فیلٹر کریں آپ ان باتوں کو آپ سونے سب کی فیلٹر کریں اور پھر آپ آپ کی فیلٹر کریں میں یہ نہیں کہوں گے ساری چیزوں کو آپ کو اپلائے کر لیں صحیح کیونکہ سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو اپنے معاملات کو اپنے انوائیمنٹس کو اور اپنے حالات کو بلکل تو لوگوں کے مشورے تو ہر طرف سے آئیں گے ایسا ہی ہے بہت اس کو فیلٹر کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اور کھلے دیمام سے سوچیں بلکل ایسا ہی ہے کہ کون تھی چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے ایسا ہی ہے مجھے اس بار میں باتوں گا کہ ہم نے چودہ اگرس کا شو کیا تھا سر فراس بھائی بھی اس میں تے یاد ہوگا آپ کو بلکل سر فراس بھائی بھی اس میں تے یاد ہوگا سر فراس بھائی بھی اس میں تے یاد ہوگا اس کے بعد ان کی طرف سے کمنٹس آئے کہ آپ جب یہ کر رہا تھا جب وہ سنگ کر رہا تھا تو آپ کو تھوڑا سا جہیے تھا میں نے کہا بھائی مجھ سے اُٹھ کر نہیں جا جاتا کہ میں ڈانس کروں میں وہ بیٹھ کر جتنا ہو گیا آپ کو اچھا لگ رہا تھا آپ کو ورڈنگ آتا ہے لیکن مجھے وہ جنہ ہی نہیں آپ کی اس میں نا فلایور آجاتا تو مجھے کوہ فلایور سایی نہیں ہے سمجھے یہ نہیں سمجھے ایک بڑی بڑی زبادست بات م احساس ہم نے سیکھی تھی کہ جب بھی کوئی مشورہ دے کوئی بھی مشورہ تھے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مشورہ جو دے رہا ہے وہ کہاں stand کرتا ہے زبردست کیونکہ دیکھیں وہ اس فیل کا بندہ ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے یا وہ اس نیچر کا بندہ ہے صحیح تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے پھر دوسری چیز ہے کہ بہت دفعہ آپ کو لوگ بہت سارے اچھے اور پروکٹیف کام جب آپ کچھ کرنے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کہیں گے آپ سے ہوگا نہیں آپ نہ کریں صحیح صحیح وہ آپ کو پڑھا ہے تو بیسی کل اچھے اور آپ کے بارے ہوں گے 플�ze تک جو کام ہے ہم سے نہیں ہوا سکتا تو ہمیں رہے ہمیں آپ کو نہیں ہوا سکتے صحیح تو وہ سامنے گئے کہ تم سے نہیں ہوگا تو نہیں کرو صحیح موٹیویٹ کرنے والے یا آپ کو بیکپ دینے والے بہت کم ملیں گے بہت کم سو میں سے ایک ہوگا باکی دیو موٹیویٹے میں بھی اپنے بیزنس شروع کرنے کا پروسس میں تھی تو مجھے ایک صاحب نے بولا کہ اچھا برینڈ چھت پر کیوں رکھا اب اس کے بعد میں آپ کو نام بتاؤں گے لیکن برینڈ چھت پر کیوں برینڈ چھت دی ہے ہم نے باقی برینڈز کو چھت دی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ روحی سے پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کیونکہ میں دیریکٹ کر بات کرتا تو بینگا ہوسٹ تو میں یہ بات کر سکتا ہوں لیکن آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا بائے گا کیونکہ روحی اس مراحل سے گزر چکی کافی لوگ کو شو پلان کر کے دیا ہے شو کے اندر چیزیں کر کے دی ہیں اور پھر آج وہ سوپر دوپر ہے ایسے ہی ہے ہاں بالکل میڈیا سے بہت زیادہ تعلق رہا بالکل on off رہا کبھی back of the stage بھی رہا کبھی friend پہ بھی رہا ایسے ہی ہے کبھی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ہی ہے وہ لطھ ہوتی ہے وہ لطھ ہوتی ہے اور خاص طور پہ آپ پڑے شوشل ہے تو وہ لطھ آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ ہر وز ایک نئے بندہ ایک نئے فیلڈ ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم ملے رہے ہیں تو وہ تو ایک واقعی بڑے مزیدار میں آپ کو ہی ہے کہ ہمیں گے میں ہونسے مجھے جو بھی پرابلم ہوتی ہے لیکن سر فراز میں مجھے ایف ایم نہیں چھوڑتا مجھ سے میں اب ٹھیک ہے میں نے ایک بریک لیا اچھا میں ہونسٹ ہی بتاتے چلوں کہ سر فراز میں بریک لیا تو اس وقت بریک ہی لگیا کوئی بلاتے نہیں تھا تو پھر بینس وارا نے بلائیا لیکن ایف ایم ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے ون ون سے بریک لیا تو پھر میں نے جہاں پہ روحی تھی اس ایف ایم کو جوئن کیا چھانوے نمبر تھا کوئی تو وہ اس میں میں نے کام کیا لیکن یہ تھا کہ روحی کیسے چھوڑ سکتی آپ ذرا بتائیں ایف ایم ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان جو تھا جے جے اگر کسی نے اپنی اردو صدار نہیں ہے بلکل ریڈیو کو جوائن کرے بلکل ریڈیو کو جوائن کر لیتا تھا نہیں میں اس وقت میں بات کر رہا ہوں جب ریڈیو پاکستان پہ لوگ کہتے تھے کہ اگر اچھی اردو بول نہیں ہے تو بز میں طلبہ بجاؤ بلکل 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 ابھی آپ کے پروگرام میں تھوڑی در بیٹھنے سے پہلے جو ہے ریڈیو پاکستان کے ایک بڑے نامر نام لے لینا تو اچھا تھا سبتین جعفری صاحب سبتین بھائی کا فون ہے تاپو فادر کے دوست بھی ہیں بلکل بلکل میرے نہیں ہے تو بزرگوں کی طرح ہے میں بہنتا حصت کرتا ہوں ان کی ان کا فون آیا تھا تو یہ وہ لوگ تھے سبتین بھائی جنہوں نے ہمیں سکھایا باہر کڑے رہتے تھے ہم جب بات کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ ایک جملہ تھا ساتھیوں ہم کہتے تھے ساتھیوں ساتھیوں نہیں ہوتا ساتھیوں ہوتا ہے ساتھیوں بالکل آج بچوں کے مو سے قائد اعظم نہیں نکلتا قائد اعظم کہتے ہیں اللہ میں اقبال نہیں نکلتا اللہ میں اقبال کہتے ہیں سب سے چھوٹی مثال خود نہیں خود ہوتا ہے خود وارڈ نہیں ہے خود وارڈ ہے بہت سارے اردو کے ورڈ جیسے ہیں جو خود جمع ہیں مگر اس کو مزید جمع کر کے بولا جاتا ہے بلکل اتنا سارا جمع کر دیا جاتا ہے کہ وہ برداشت سے بار ہوتا ہے اچھا ایف ایم جتنے بھی چینلز ہیں کچھ میں کیونکہ آپ جس چینل سے وابستہ ہیں مجھے اس کے حوالے سے میں نہیں اتنا پتا آپ کی ایک دفعہ کال ضرور آئی میرے پا مگر انگلیش اور اردو کا مکسر شروع ہو گیا ایک بلکل جس میں انگلیش بھی بولی جاتی ہے اور اردو بھی بولی جاتی ہے بلکل ہمارے یہاں کا ٹرنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں کوئی انگلیش کا ورڈ یوز نہ کروں کسی محفل میں تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ پڑا لکھا پڑا لکھا نہیں ہے بلکل سٹیٹس سمبل ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ جتنے فورمز ہیں آج کوئی سیمینار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یقین کریں کوئی فورن ڈیلیگیشن نہیں بیٹھا ہوتا اور اس کے باوجود جو ہے جو بات ہوتی ہے وہ انگلیش میں ہوتی ہے ہمارے لوگ کیا اردو سمجھتے ہی نہیں ہیں بلکل صحیح نا اور اسی وجہ سے حال اس حد تک چلا گیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ شاید آج بچے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو اردو کا سبجیکٹ ہے وہ بھی انگلیش میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے ہم بڑے کمفرٹیبل تھے کہ کیا کہتے ہیں اردو میں پیپر دینے میں صحیح نا کیونکہ شاید ہماری انگلیش بھیگتی مگر آج بچے بڑے کمفرٹیبل ہیں انگلیش میں پیپر دینے میں میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ اردو اور سندھی سے بھاگتا ہے مدب نہیں کر سکتا 99% جو ہے اب لوگ ان دونوں پر سبجیکٹ سے بھاگ رہے ہیں اپ دونوں سے بھی یہ آپ شاید اس کو مانے بھی بات کو کہ ہمارے یہاں پر انگلیش پر فوقیت دی جاتی ہے انگریزی میں بات کرو جبکہ آپ کسی کو بولتے جیسے کہ آپ نے الفاظ کا کہا کہ ترجمانی کرنا سکھایا کیسے بولنا ہے تو میں خوش آمدید بولتا تھا جو کہ خوش آمدید تھا تو ریڈی پاکستان کی میں ایک بات آپ کو اور بولوں گا پراؤڈلی میں کہتا ہوں میں کسی بھی شو پر چل جاؤں کہ ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ مزاق کرنا ہے تہذیب میں رہ کر کہ اس مزاق کو یوت تو انجوائے کرے لیکن جو ان کے دادا دادی بیٹھے ہیں وہ بھی حسین اسیس کو لے کر شرمندگی نہ ہو اور الحمدللہ میں نے آج تک جتنی بھی اپنی کیریئر چودہ سال کا کیریئر الحمدللہ میرے ریڈیو کا اور اس میں میرے کبھی بھی کوئی ایسی غیر اخلاقی بات نہیں کی جس میں مجھے بعد میں شرمندگی ہو زیشان دراصل آج جملے کچھ اس طریقے سے ہیں جملہ چھوٹا صاحب کو بتاتا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں صحیح نا یہ نہیں کہتا کہتا ہے میں آ رہا ہوں ابھی صحیح نا اور دونوں میں بہت فرق ہے میرے بچے بھی جب جا رہے ہوتے ہیں گھر سے باہر تو کہتا ہے ابھی آ رہا ہوں بسیکلی تو وہ جا رہے ہوتے ہیں بلکل یہ ایسا ہو گیا ہے سلسلہ کہ آپ یقین کریں کہ ہم اپنی ماں سے بھی بات کریں یار ممہ پہلے تو بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا اب تو خیر کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے اس میں مگر یقین کریں اردو بہت خوبصورت زبان ہے بہت سا تھا بہت سا تھا وہ ایک شعر ہے نا کہ ہواوں میں فضاؤں میں سلیقے سے جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں شاید میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں ماشاہ مگر بات دراصل یہ ہے کہ اردو جتنی پیاری زبان ہے اگر اس میں بات کی جائے اور جہاں کوئی ایسے لوگ موجود نہ ہو جو فارڈنرز ہیں یا کوئی تو پھر آپ کو وہاں پہ اردو بولنے میں کیا پریشنہ نہیں ہے ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے فارڈنر ڈیلیگیشن کا باقی ساٹھ ستر لوگ جو ہے اردو سمجھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں مگر اس ایک شخص کی وجہ سے جو ہے وہ بات انگلیش میں کی جاتی ہے اور اب بہت ساری جگہوں پہ کچھ سلسلہ اس طریقے کا بھی ہو گیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہم جب بات کا آغاز کرتے ہیں تو اب کرت کا سلسلہ بھی آہستہ اہستہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جانا ہے تو کچھ چیزیں ہماری اختار ہیں اور میرا خیر ہے میں اس کو رکھنا چاہیے ہمیں ساتھ اور سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنی آسان زبان میں بات کی جائے کہ جوسرے کی سمجھ میں آئے ایسے ہی ہے صحیح ہے تو بہت سارے الفاظ سامنے میرے خیال ہے جو اردو میں کہے جائے تو میووب نہیں ہوتے ہیں انگلیس میں کہے جائے تو بہت مایوب ہوتے ہیں میووب ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں وہ اس کے لئے حسین کی ہے ایک بات میں احسین جو مجھے لگتا ہے ہمیں ہمیں مو نہیں بگاڑنا بڑتا ہے اگریزی میں بگاڑتا ہے ہمیں جبڑوں میں درد ہوتا ہے انگریزی میں بگاڑتا ہے اچھا جتنی بھی انگریزی بولیں پاسبورٹ ہمارا گرین ہے شناختی کارڈ ہمارا پاکستانی سٹا لکھا ہے تو اردو میں کیوں بات نہیں کہنا جو آپ کے ارشنلیٹی ہے نا جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میک اپ کے بغیر اور ساری چیزیں تو یہ بھی ارشنلیٹی ہے صحیح اور میں یہاں پہ ایک بات ضرور کونگی آپ بھی متفق ہوں گے مجھ سے کہ کاؤکب صاحب بہت خیال کرتے ہیں جو ہمارے کانڈیو میں اسوشییشن کے چیئرمن ہے ماشاءاللہ کاؤکب ادبال صاحب میں نے لٹلی دیکھا ہے کہ ان کی تمام سپیچیں اردو میں ہوتی ہیں پراپر اردو میں ہوتی ہیں تمام تقریر اردو میں ہوتی ہیں تمام تقریر اردو میں ہوتی ہیں اور مزید کی بات میں ہم میک دفعہ ان کے ساتھ آفیس میں اٹھے ہوئے تھے ایک خاتون کی کال آئی اور یہ میری سپر کو سامنے گا ہے وہ به دن لوگوں نے جایے ہیں پراپر اردو پاکنے کے ساتھ آری بات پر ہے یہاں نے فرکتے ہیں کہ اردو کے لئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ty جایے ہیں تو اردو میں ہوتی نہیں کنے ہوتی ہیں بہت خاص بہت کنے اس سے ایسی بس پر اردو میں مثال سوال کروں گا ایک انتصال مپرشن دینے کیلئے پراپر اردو انگلیش سے براین کر رہے ہیں و ستیٹس کونشنس ہو جاتے ہیں یہ بہت سائے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اسی وقت ہوں گے جب ہمیں انگلیش میں ماد کر رہے ہوں گے میں وہی کہتا ہوں کہ درد تو درد ہے آج ایک بات بات ہے کہ میلے ٹیتھ میں درد ہو رہا ہے میں کہا دانت میں درد نہیں ہو رہا بھائی نہیں ٹیتھ میں ہو رہا ہے مجھے زیشان یہ بتائیں کہ کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے ملک میں جو اس کی مادوی زبان ہے اسے چھوڑ کے کوئی اور زبان بولتا ہوں پاکستان میں ساری زبانیں بولی آتی ہیں بلکل یہ تو آپ دیکھیں اگر آج صبح بھی میں چینل پر پیٹھا ہوتا ہوں وہاں پر بات کر رہا تھا بڑا خوبصورت گلدستہ ہے یہ جتنی بھی ہماری زبانیں ہیں نا صحیح بے شک اور قرآن کہتا ہے عذبیت منع ہے ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے تو ہمارے ہاتھ جتنی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جتنی زبانوں میں بات کی جاتی ہے ساری خوبصورت زبانیں ہیں صحیح ایسا نہیں ہے کہ اردو خوبصورت مجھے پنجابی آپ ابھی بات کر رہے تھے مجھے پنجابی تھوڑی بہت آتی ہے نہیں آتی صحیح سندھی نہیں آتی صحیح مگر کیا یہ زبان نہیں اس میں بات نہیں کرتے لگو زبان تو خوبصورت ہے زبان کوئی بھی یہ وہ خوبصورت ہے زبان جتنی بھی آپ کو آتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس میں زبان کھانا سیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن آپ کس محفل میں کس طریقے سے اور کل لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں میں سمپل اس کا آنسر ہی کرتا ہوں کہ میں اور سر فراز بھائی تھوڑا سا ایج دیفرنس ہے لیکن بناوات میری بھی وہ ہے وہ مرد ہے میں بھی مرد ہوں ہم اپنے سرنیم سے پیچانے جائیں گے کہ میں اپنے والد کا بیٹا ہوں وہ اپنے والد کے بیٹا ہوں ویسی ہی اپنے سرنیم کیا آپ کی اپنے والد کے بیٹا ہے اس کو آپ جب تک پرموٹ نہیں کریں گے تو ہم کسی چیز کو پرموٹ نہیں کرسیتے ہیں فیوریٹ کلر روحی کا کونس ہے میرا فیوریٹ کلر بلو وائٹ پرپل ٹھیک ہے سوچ کر سوچ کر پھر بولتے ہیں ملٹی کلر ہے نہیں ملٹی کلر اس نہیں ہے نہیں ملٹی کلر والے وہ ہوتے جو سوچتے پھر بولنا چاہتے پھر سوچتے پھر بولتے ہیں ایسے ہی تو میں نے تین بول دیا نا نہیں پرپل کلر کا تھوڑا سا ہے سر فراز بھائی بلیکن وائٹ بلیکن وائٹ بورت نفاست میں چل جاتا وائٹ بلو وائٹ بلو پہننے کے لئے ایک الگ ملتی، دیکھنے میں اترکٹ کرنے یہ کہہ لیں کہ کومن کلرز جو ہیں وہ یہ تین کلرز ہیں پہننے کے بعد پہتی ہے بلیک تو پھر کینگگ گیا جسے دیکھیں بہت سارے کلرز اسیسے ہیں کلر پہ مندوں پہ سوٹ نہیں کرتے خواتین پہ ہی سوٹ کرتے ہیں کلرز عام مادک میں سب کچھ پہر کلرز ایسے ہیں کہ خواتین یا مرد کوئی بھی پینے ہیں بلیک کلر اسی ہے کہ وہ سب پر ہی سوٹ کرتے ہیں ملکل یہی چیز ہے ہم لوگ جس طریقے کے ایونس پہ جاتے ہیں ساری چیزیں جاتے ہیں پھر آپ کے نیچر ورک پڑا دیپینڈ کرتے ہیں ملکل ایسا ہے نیچر ورک کے حساب ساپور ریسنگ کرنی پڑی جاتی ہے یہ وہ کلرز کنے پڑھتے ہیں اپنی مجی سے گھر میں کچھ اور کلرز بھی ملکل اسی چیز ہے بریک کا وقت ہے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر روحی سے جانیں گے کہ کیوں انہوں نے چھت دیا برینڈ کو تو وہ اس کی پیچھے کیا کہانی ہے دیکھتے ہوئی ہے پرگرام میری کامیابی موسیقی اور جیسے کہ ہم نے بریک پر جاتے بھی کہا تھا کہ ہم روحی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آخر برینڈ کو چھت کیوں دیا تو آپ کا جو برینڈ ہے اس کا نام ہے برینڈ روف کے نام ساپنے تو وجہ کیا تھی اتنی ساری فیرست ہے جہاں پر کام کری ہیں اب کام کری ہیں کام کری ہیں کیونین کے ساتھ بھی کام کیا دان چٹے کرنے والے ٹوٹ پیس میں بھی چلی ہیں لوگوں کو مشروب بھی بلا دی پھر کیا مسئلہ تھا مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر جوانا وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو کو کارتا رہتا ہے اچھا تھوڑا سای کیونہ نہیں کریونگ ہوتی ہے دوبارہ سایی چلی ایسے کر لیتا ہے دوسرے اس پر کڑ لیتا ہے ہاں جی جے ہاں جاں 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 یہی سینجے دیکھیں آپ کے اندر جوانا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جوانا سکون سے رہنے نہیں دیتی یہ نہیں کیا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اور اس کو ایسے کرنا تھا میں ایسے نہیں کر سکی پرانے والے میں ایسا ہو گیا نیا والے میں چینج کر رہا تھا ہاں ایسے کرنا ہے اور پھر ایک اور چیز جو سب سے مین چیز ہے وہ آپ کی جو رسپونسبلیٹی ہے جب آپ بہت کچھ اچیف کر لیتے ہیں تو ریٹن دینے کا وقت آتا ہے ایسے ہی ہے صحیح ہے اور اگر آپ کو ریٹن نہ دینا تو وہ پھر آپ کے دیٹ سائٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ what I feel کہ اب ہمارے ریٹن دینے کا ٹائم آ گیا ہے اب تقریبا 19 سال کام کیا ہے 19 سال کے ایکسپریئنس ہے اور اس وقت کے جو حالات ہیں مارکٹ کے وہ یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ختم ہو رہی ہیں صحیح بڑے بڑے برانڈز ختم ہو رہے ہیں صحیح بڑے بڑے کمپنیاں ختم ہو رہی ہیں چھوٹی کمپنیاں آ رہی ہیں لیکن وہ خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کو میں تھوڑا سا پہلے برانڈ روف کا بتاؤ dans تو پھر میری حوالی بادشاہ ساماج میں آئے گی برانڈ روف ایک ہم نے ایسی کمپنی میں نہیں ہے جو کہ آپ کو مارکٹنگ کی ہر طرح کی سپورٹ دیتی ہے ساہی چاہے وہ شوشل میڈیا ہو چاہے وہ بی ٹی ایل چاہے وہ اے ٹی ایل ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے کی مارکٹنگ ہو توٹل مارکٹنگ سرویسسر پروائیت کرتی ہے کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو ہم لوگوں کی trainings پوری پوری manage کر رہے ہوتا ہے اور اچھے trainers کو اور اچھی companies کو آپس میں merge بھی کر رہے ہوتا ہے تاکہ وہ ایک اچھا پیکج بن کے لوگوں کے لیے کام کر سکے صحیح تھرڈ پارٹ آپ دیکھیں گے تو تھرڈ پارٹ ہمارا ہے event management کا چاہے آپ کا personal event ہو یا آپ کا official event ہو corporate events ہو تو وہ ساری services ہم provide کر رہے ہوتا ہے اچھے کیوں کر رہے ہیں ہم یہ ساری جو بھی اپنے بات کی دیکھیں اس وقت جو برینڈ ایک چھوٹا برینڈ بھی ہے اور بڑا برینڈ بھی ہے اور دونوں ڈھرے ہیں دونوں ڈھرے ہیں اور سب سے بڑی پرابلم کیا رہے ہیں چھوٹا برینڈ کہتا ہے کہ میں اتنا مہنگ آدمی کیوں رکھوں صحیح صحیح میں افورڈی نہیں کر ستا تو وہ کیا کرے ملک اس وقت ہمارے مول کو شدید ضرورت ہے دوسرے کی سپورٹ کی ہم نے اس وقت بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ نہیں کی اور ابھی بھی میرا 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 کر کے بیٹھے رہے تو شاید ہم سب تبا ہو جائیں گے ملکو صحیح باتا ہے ہم سب تبا ہو جائیں گے تو یہ ساری ایک تھوٹ تھی جس کے باسس پر برینڈ روف بنایا اور تمام برینڈ کو چھت دے دی ہم نے بلکو کہ وہ سنگل جگہ سے سارے پرابلم سوٹ آؤٹ ہوں گے پلس ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ایک جو ایک مہنگا آدمی رکھنے کا جو مسئلہ ہے ہم ان کو سرویس پروائیٹ کرتے ہیں ان کے پروجیکٹ وائز یا ریگلر بیسنس اٹینرشپ کے اوپر تاکہ وہ بھی کرو کر سکیں ہم نے اس وقت سپورٹ کرنی ہے پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ بڑی کامنیاں جو ہوتی ہیں ان کے پاس وہ پی آرس نہیں ہوتی یا جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ اجنسی سے کام کرانے میں اجنسی چاہتی ہے کہ وہ ہمیں ڈیٹیل دو وہ کہتے ہیں ڈیٹیل بے تم خود بنا لو تو یہ جو ایک بریج کرنا ہے وہ بریج ہم نے کریئٹ کیا اس کمی کے اندر تاکہ یہ ساری جو پرابلمز ہے نا یہ سوٹ آؤوڈ ہو جائے اور کام آگے بڑے ملک آگے بڑے ہمارے یوت میں اتنا پوٹینشل اتنا پوٹینشل ہے کہ میں بتا نہیں سکتے ہم نے کچھ ایسوسیشنز کے ساتھ جب سٹنگ ہوئی دیکھا بات کی تو ریلائز ہوا کہ کتنے بچے ہیں جو کہ اس وقت وہ پوٹینشل ہونے کے باوجود وہ اتنا پوٹینشل ہونے کے باوجود وہ اتنا پوٹینشل ہونے کے باوجود لیکن میں ایک چیز بہت آسان کر کے گر میں لوگوں کے لیے سمجھاؤں تو آپ ایک ایونٹ کو منیج کرتی ہیں جیسے کہ سرفراز بھائی آتے ہیں کہ مجھے ایونٹ منیج کروانا میرے لیے تو فری اوک کسٹ مجھے ایونٹ ایک چیز بھائی آتے ہیں تو وہاں پر کورسیاں بھی لگتی ہیں کلین بھی ہوتی ہیں برطن بھی آتے ہیں جس کے گھر میں چولا نہیں جلے تو اس کا بھی چولا جائے گا ایک تو یہ فوکس ہے کہ آپ کوئی بزنس ہے جو جو اس کے باگر مارکٹنگ بغیر بیگ بون ہے بلکو لیکن مارکٹنگ ایتنا باقی ہے اس وقت کهی بھی بھی آپ جائیں لاکھوں سے کم کی باتی نہیں ہو رہی ہے تو وہ جو ایک بریشت کرنا ہے چاہے چھوٹے بزنس کے لئے یا بڑے بزنس کے لئے اور دوسری جو مارکٹ میں پوٹینشل بچے بیٹھے میں ان کو روزگار دینا ہے اچھے یہاں پر میرا ایک سوال ہے عوام کی طرف سے کیونکہ جب آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا کاروبار شروع ہوا ہے تو یہ تھوٹس آخر تک رہیں گے یا with the passage of time آپ کے بھی ریٹس انکریز ہو جائیں گے پھر آپ لوگ تبکو نہیں 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 ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ میں آن ائر یہ بات کر رہی ہوں بلکل میں بھی اور آپ کے پروگرام کے توجہ سے بات کر رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا دیکھیں ہم نے سسٹم کیا رکھا ہے ریٹ کب بڑھتے ہیں ریٹ میں آج آپ لوگوں کو بتاتے ہوں ریٹ کسی بھی چیز کے اس وقت بڑھتے ہیں جب آپ جو کمپنی کے ایکسپنسز بڑھ جاتے ہیں صحیح ہم نے سسٹم کیا رکھا ہے کہ ہم گھر بیٹھے لوگوں کو وہ پروژیکس دیتے ہیں جو وہ کام کر سکتے ہیں صحیح صحیح جو وہ بچے جو ہم سے بہت ہائی ڈمانڈ کر رہے ہیں وہ پھر جب کوئی ایسا کیس آئے گا تو دیں گے صحیح لیکن ہمارا مقصد ہی ہے کہ وہ جو پوٹینچل والی جو یوت ہے بیٹھی بھی ہے جو کہ پڑھ بھی رہی ہے اور رات میں بیٹھے کر کام بھی کرنا چاہتی ہے ہم وہ پروژیکس ان کو دیتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں صحیح ایسا نہیں ہے کہ اٹھا گیا دے دیا اور ان کو آگے سے دے دیا اس طرح سے کامپنیاں نہیں چلتی ہیں صحیح کامپنیاں اس طرح سے چلتی ہیں کہ کامپنیاں چلتی ہیں کہ کالٹی ورک آفٹر کسٹومر سرویس جو ہے وہ یہ سارے چیزیں دینی ہی ہوتی ہیں صحیح ہمارا خود کا کیوں کہ ٹریننگ کا سارا سیٹ اپ ہے تو ہمارے ساتھ جو لوگ association میں آرہے ہیں ہمارے ساتھ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بزنس کومنیٹی ہے اس کو بہت مناسب پیسوں میں بہت اچھی سرویس مل جائے گی اور وہ جو بچے ہمارے ہائی پوٹنشل کے ساتھ بیٹھے میں ہیں جو یوت ہماری بیٹھے ہوئی ہیں جو خواتین ہماری بیٹھے ہوئی ہیں جو ہمارے گھر سے بیٹھ کر ہماری بچیاں کام کر رہی ہیں تو ان کو روزکار مل جائے گا اور سب سے بڑی بات اگر میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں کہ ہمارے بیٹھے ہوئی آپ کے بیٹھے ہوئی کہ کہ وہ اینکے کھانا چاہیے اور ایک اچھی کھانا بنانے والی خاتون ہے جو گھر سے بیٹھ کر بنا ستی ہیں تو ان کا بھی سر روزگار چل جائے گا کافی چیزیں ہوتی ہیں جو سب سے بہتہ فوکسد ہیں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں مارکٹنگ آج کل شوشل میڈیا کا ہن سے بھی آپ کے ساتھ سکتا ہے جو ہمارے گوڈ ٹیم اور مزیدار بات یہ کہ اجنسیز بھی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ فیلانسر بھی ہیں تو وہ سب ہیں اگر آپ کو بہت پروفیشنل کام چاہیے تو وہ بھی ملے گا صحیح اگر آپ کو تھوڑا ہلکا چاہیے یا کام بہت اچھے چاہیے تو ہم نے مارکٹنگ 360 ڈگری کے اوپر فوکس کی ہوئی ہے ٹریننگ سکیم ہیں شدید ترین اس وقت ہر جگہ ضرورت ہے اور کتنے ٹریننگ ہم نے فری بھی کرائی ہیں ابھی ہمارے ایک کلائنٹ ہے ہمارے یوری کا ڈیجیٹل مارکٹنگ وہ بھی ہم ان کے ساتھ مل کر اس پروجیکت کو انشاءاللہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ بھی کہوں گے کہ آپ لوگ ضرور ان کی بھی ڈیمو کلاسز بغرہ ہوتی ہیں لیں کیونکہ یہ آگے آگے کا فیوچر آن لائن ہی ہے ایسی چیز ہے اور ساری چیزیں کہ ٹائم ختم ہوگے تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری دیکھنے میں زیشان میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں ارز کیا تھا کہ میں ایک چھوٹی سی لوگوں سے بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک فاؤنڈیشن ہے کھلونا فاؤنڈیشن جس کو یوگی وجاد صاحب جو ہے اس کے روئے روائیں جو اس کو آپریٹ کرتے ہیں وہ جو یہ سیلاب زدگان بچے ہیں اس کے علاوہ جو ایسے بچے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کھلونا یوز نہیں کیے وہ کھلونا آپ ہمیں دیں جن کے گھروں میں بچے بڑے ہو گئے اور کھلونا موجود ہیں صحیح تو وہ کھلونا آپ ہمیں دیں اور ہم ان کو ان مستحق بچوں تک وہ کھلونا پہنچائیں گے بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کیونکہ وجاد بھائی ماشاءاللہ بہت بڑی سیلیبرٹی بھی ہیں یوگی وجاد صاحب کا نام قوم بھی جانتا یوگا ایکسپرٹ پاکستان میں ان سے بڑا میرا خیال ہے یوگا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے اور آج بھی جتنے میں نام نہیں لینا چاہتا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے کلائنٹ ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹ ان کے اس وقت جو ہے پاکستان میں موجود ہیں ان کی یہ فاؤنڈیشن ہے میں اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہوں اور میری تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے وینس ٹی وی کو جو لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کھلونے چاہے وہ وینس ٹی وی کو پہنچا دیں آپ علاقے ہم اس کو پک کر لیں گے یہاں سے مگر وہ کھلونے ان مستحق بچوں کو پہنچیں جن کو ان کی ضرورت ہے ماشاءاللہ اگر اس کھلونے سے کسی بچے کے چہرے پر مسکرات آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میری اور آپ کی آج کی نشست جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائے بہت اچھا میسیج اسی کے ساتھ روحی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر اتنی ساری کامیابیوں کے بعد پھر آپ نے اپنا بتایا کہ میری کامیابی کے پیچھے یہ لوگ تھے اور اس کو اکسپٹ کیا اور یہاں پر لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ میک اپ ضروری نہیں ہے اپنی سکلز کو سامنے لے کر آؤ تو یہ کن ڈو ایوریتنگ ماشاءاللہ ٹیلنٹ جو ہے وہ میک اپ کا محتاج نہیں ہے یہ تو آپ نے کنفرم کیا اور دوسری بات میک اپ کے ساتھ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق ہونا جو سر فراز بھئی آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ دونوں کو کامیاب و کامران رکھیں انشاءاللہ پھر کسی پرگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی مجھے بھی دیجئے گا اجازت اس دعا کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ کہ ہم آج تو بہتر بناتے ہیں لیکن ہماری جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کی چیرے پر اگر ہم مسکرہت لے کر آتے ہیں تو ہمارا آنے والا کل حسین ترین ہو جاتا ہے ان چیزوں کو ذہن میں کہتے ہیں کہ ایک گوشے میں سمیٹھ کے رکھیں کیونکہ جب تک ہم لوگوں کے لئے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری لئے کبھی آسانی پیدا نہیں کرے گا کہتے ہیں کہ جب آپ گھڑاک ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے گرنے کا اندیشہ آپ کا ہوتا ہے بس ان چیزوں کو خیال میں رکھیں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگیبان